جمع کشمیر بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے بہادر وہ ساتھی پیراملٹری فورسز کی طرف سے جو ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کام کرتے ہیں انہوں نے بھی اپنی جانے نشاور کی ہم سب ان کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ سیبلین وہ عام لوگ عوام کے اندر جو پار سے آئی بندوق گولی بارود کا نشانہ بنے ہم ان کو بھی خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں کیونکہ ہماری اس جنگ میں وہ بھی ہمارے ساتھ تھے اور وہ بھی دشمن کی گولی کا دشمن کے بارود کا نشانہ بنے ان کے پرواروں کے تائیں بھی ہم اپنی سمیدنائیں پیش کرتے ہیں میں آپ سب کے بہاپے یہ بھی اہد کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ جو لڑائی امن کی بحالی کے لیے جہاں کے لوگوں کی سلامتی کے لیے پچھلے لمبے عرصے سے چل رہی ہے اس کو فتح کے مہرلے تک پچھانے کے لیے ہر کوشش جاری رہے گی ہم ہر شدت سے ہر میند سے کام کرتے رہیں گے حالی کے دنوں میں بے گناہ لوگ جو جہاں گولی کا نشانہ بنے دہشت اور ویشت کی حوانیت کا ثبوت جو جہاں چل رہے اتنکواد کے پرجوں نے دیا جو پار کی ہدایتوں پر یہاں پر امن امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی جان و مال کا نقصان کرنا چاہتے ہیں یہ جہاں کی آپسی بھائی چارے اور عویداری کی روایتوں کے اوپر بھی حملہ ہے جہاں کے امن کی طرف اور خوشحالی کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کے اوپر بھی حملہ ہے لوگوں کی روج مرا کی جندگی کے اوپر بھی حملہ ہے کہ جو لوگ اپنی جندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے مصفل کو اور سوالنا چاہتے ہیں وہ آگے نہ بڑھ پائیں اس کو روکنے کی ایک شاجش ہے اس شاجش کا نہ صرف جمعہ کشمیر پولیس بلکہ ہمارے ساتھی جتنے بھی سی اے پی ایف کے جوان آفیسرز ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ مل کر کے موت اور جواب دیں گے بلکہ عوام کی طرف سے بھی اس کا جواب ٹھیک طریقے سے ان کو ملے گا ساتھیوں مجھے فخر ہے میں آپ کی طرف سے اپنے ان شہید شاتھیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں ہمیں فخر ہے ان پرواروں پہ ان کی حمد پہ ان کے حوصلے پہ جنہوں نے اپنے پریوجانوں کو کھویا ہے ہم ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے ان کے لئے ہماری حضردیاں ہمیشہ قیم رہیں گے ساتھیوں پچھلے لگپک ایک سال میں تین سو ستتر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی ہوتی اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے دی